اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ مولانا العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یقه قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العليم الحکیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم فقہنی فی الدین اللہم الهمنی رشدی واعثنی من شر نفسی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی آج آپ کے لئے تاقیدی پیغام ہے جس پہ عمل کرنا سب پہ واجب ہے اور وہ ہے بچوں کو اپنے دینوں ایمان سکھاؤ بچوں کو اپنے دینوں ایمان سکھاؤ اسلام کی بنیاد کی پہچان سکھاؤ اور دنیا کی کتابوں کا انہیں علم دو لیکن توجہ ہے نا دنیا کی کتابوں کا انہیں علم دو لیکن پہلے ہے ضروری انہیں قرآن سکھاؤ اسلام سے مو پھیر کے مرتد نہ ہو جائیں اگر بچپن میں قرآن کے ساتھ نہ جوڑا تو پھر کیا ہوتا ہے ہم گھروں سے بچوں کو صحیح عقیدے کے ساتھ بھیجتے ہیں کوئی سعودی عرب گیا تو عقیدہ بدل کے آگیا کوئی دوبائی گیا تو عقیدہ بدل کے آگیا کوئی یورپ کیا تو عقیدہ بدل کے آگیا اس لیے یہ بنیاد مضبوط نہیں تھی قرآن سکھایا نہیں تھا نبی کا فرمان سکھایا نہیں تھا اس کی محبت اندر اتاری نہیں تھی اس لیے باہر جا کے جو رنگ ملا چڑ گیا جو رنگ ملا وہ چڑ گیا اگر گھر سے پکا رنگ چڑھا کے بھیجا ہوتا تو یہ پرابلم نہ ہو تو اسلام سے مو پھیر کے وہ مرتد نہ ہو جائیں اسلام پہ جم جانے کا پیمان سکھاؤ پہلے ہے ضروری انہیں قرآن سکھاؤ غیروں کی محبت سے نہ وہ دل کو سجائیں اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن سکھائیں غیروں کی محبت سے نہ وہ دل کو سجائیں لازم ہے انہیں الفتِ رحمان سکھاؤ پہلے ہے ضروری انہیں قرآن سکھاؤ اسلام کی بنیاد کی پہچان سکھاؤ اور باطل انہیں حق بات سے پھیرے نہ کبھی بھی باطل انہیں حق بات سے پھیرے نہ کبھی بھی تم ان کی نگاہوں کو وہ فرقان سکھاؤ تم ان کی نگاہوں کو وہ فرقان سکھاؤ لازم ہے انہیں الفتِ رحمان سکھاؤ اور آگا رکھو چال سے شیطان کی شاکر آگا رکھو چال سے شیطان کی شاکر اور نفس سے لڑنا انہیں حرآن سکھاؤ تم ان کی نگاہوں کو وہ فرقان سکھاؤ اسلام پہ جم جانے کا پیمان سکھاؤ پہلے ہے ضروری انہیں قرآن سکھاؤ اسلام کی بنیاد کی پہچان سکھاؤ یہ ذابطہ سمجھنا اس پہ عمل کرنا ہماری بقا کے لیے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے بلکہ ہماری نسلوں کی بقا کے لیے ضروری ہے آج ہم جس راستے پہ چل پڑے ہیں وہ سرہ سر باطل راستہ ہیں ساڑھے تین سال کے بچے کو روتا پیٹتا ماں اٹھا کے سکول چھوڑاتے ہیں ساڑھے تین سال کے بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے کیوں نہیں بچھاتے ہیں اپنی گودھ سے اتار کے اپنا بوجھ اتارنے کے لیے کھیلنے کودنے کی غرص سے بچے کو آپ سکول چھوڑاتے ہیں یہ آپ کی طرف سے پہلا ظلم بچے کے اوپر ہوتا ہے اگر تین ساڑھے تین سال کے بچے کو تعلیم دینا ضروری ہوتا تو معلم کائنات ہم ہیں یا محمد الرسول اللہ ہیں بتائیے جس وقت ماں کی گودھ میں اسے کلمہ آنا چاہیے تھا بسم اللہ پڑھنی آنی چاہیے تھی اللہ کا نام آنا چاہیے تھا قرآن کریم سے اسے جوڑنے کا وقت تھا وہ جوڑنا چاہیے تھا تو ماں کھینچ کھینچ کے انہیں رکشوں میں دبوچ کے گاڑیوں میں بٹھا کے وہ جا کے سکول چھوڑاتی ہیں اور لوگوں کے سپرد کراتی ہیں کہ تم ہی انہیں روتو کو چپ کرواؤ تم ہی انہیں سبھالو تم ہی انہیں کھلاو پھلاو تو پھر ہمارے بچوں کے ساتھ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے اس لیے میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ کیا ضروری ہے پہلے ہے ضروری انہیں قرآن سکھاؤ اگر یہ راستہ ہمیں سمجھ آ جائے گا تو ہم تو اپنا نقصان کر چکے ہیں نا کہ آج چالیس پچاس ساٹھ ستر سال کی عمر میں بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا اب اس غلطی کا اضالہ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے اپنے بچوں پہ ابھی سے توجہ دے لو ابھی سے انہیں بہترین قاری بہترین عالم کی صحبت میں بٹھا کر قرآن سکھانا شروع کر دیجئے تو اس بات کو نوٹ فرمائیے اور اس تصور میں آج کا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا ان کسیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ عَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَزَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَزُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زجن لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقولوا لصاحبي لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا الصفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لباستطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفا الله عنك لما أزنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأزنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأزنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاسهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم ومنهم ما يقولوا اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصيبك حسنة تسؤهم وإن تصيبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها ألا يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين صدق الله العظيم جي اب آپ ترجمہ پڑھیں گے حسب معمول يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو إِنَّ كَسِيرا بے شک بہت من الأحبار پادری والرحبان اور راہب لیاکلون خاتے ہیں أموال الناس مال لوگوں کے بالباطل باطل طریقے سے وَيَسُدُّون اور روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے وَاللَّذِينَ اور وہ لوگ جو يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ جمع کر کے رکھتے ہیں سونا وَالْفِضَّوَ اور چاندی وَلَا يُعْفِقُونَهَا اور نہیں اور نہیں خرچ کرتے اسے فِي سبیلِ اللہ اللہ کی راہ میں فَبَشِّرْهُم تو انہیں خوش خبری سناو بے عذاب عذاب کی علیم دردنا يَوْمَ جس دن يُحْمَ تَپَایا جائے گا عَلَيْهَا جس دن تَپَایا جائے گا عَلَيْهَا سونا چاندی فِي نَارِ جَهَنَّم جہنم کی آگ میں فَتُقْ وَابِحَا پھر داوی جائیں گی اس سے جِبَاهُهُم ان کی پیشانیاں وَجُنُوبُهُم اور ان کے پہلو وَزُهُورُهُم اور ان کی پشتیں یعنی پیٹھیں حَازَ مَا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے جو کَنَسْتُم تم نے جمع کر کے رکھا تھا لِأَنفُسِكُم اپنے لئے فَزُوقُو تو اب چکھو اس کی سزا مَا كُنْتُم جو تم تھے تک نزول جمع کیا کرتے اِنَّ عِدَّتَ بِشَكْتَ عَدَادَ الشہور مہینوں کی عِند اللہ اللہ کے نزدیک اِسْنَ عَشَرَ بَارَةَ شَهْرَ مَهِنے ہیں فِي کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں یوم جس روز سے خلق السماوات پیدا فرمائے اس نے اسمان والارد اور زمین منہا ان میں سے اربعہ تن چار خورم خورمت والے ہیں ذالک یہ الدین القیم دین قیم ہے یا سیدھا دین ہے فَلَا تَظْلِمُو قَسْ نَا ظُلْمْ کرو فِيهِنَّ اِن مَهِنُو مِنْ اَنفُسَكُم اپنے آپ پر وقاتلو اور جنگ کرو المشرکین مشرکوں سے کافہ ہر بق کما یقاتلونکم جس طرح وہ تم سے جنگ کرتے ہیں کافہ ہر بق وَعْلَمُو اور جان لو اَنَّ اللَّهَ يَا اللَّهُمَعَ الْمُتَّقِين متقین کے ساتھ اِنَّ مَنْ نَسِئُ بے شک میں انہوں کو آگے پیچھے کرنا زیادت اضافہ کرنا ہے فِي الْكُفْر کفر میں يَوْضَلُ گُمْرَا کیے جاتے ہیں بِهِ الْلَّذِينَ کَفَرُ اس کے ذریعے وہ کافر يُحِلُّونَهُ عَامَا جو حلال کر دیتے ہیں ایک ماں کو ایک سال وَيُحَرِّمُونَهُ وَرْحَرَام کر دیتے ہیں اسی کو عَامَا دوسرے سال لِيُوَاطِعُ تاکہ وہ پوری کریں عِدَّةَ گِنتِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ اُن مہینوں کی جنہیں حرام کیا اللہ نے فَيُحِلُّونَ کہ وہ حلال کر لیں مَا حَرَّمَ اللَّهُ جنہیں اللہ نے حرام کیا زُجِّنَ لَهُمْ مُزَيِّنَ کر دیئے گئے مُزَيِّنَ کر دیئے گئے ان کے لئے سُو بُرِ اَعْمَالِهِمْ ان کے اعمال وَاللَّهُ لَا يَحْدِي وَاللَّهُ مِنِهِ دَعْدِ دَتَا اللَّهُ نَحِ دَعْدِ دَتَا الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قَافِرُونَ ہو گیا تمہیں اِذَا قِيلَ کہ جب کہا جائے لَكُمُنْفِرُونَ جب کہا جائے تمہیں کہ نکلو فی سبیل اللہ اللہ کی رحم اِسَّا قَلْتُمْ بوجل ہو کر بیٹھ جاتے ہو الى الْأَرْضِ زمین پر اَرَضُئِتُمْ کیا تم نے پسند کر لی ہے بِالْحَيَاتِ الدُنْيَا دُنیا کی زندگی من الْآخِرَان آخرت کے مقابلے میں فَمَا مَتَاعُو پس نہیں سر و سمان الحیاتِ الدُنْيَا دُنیا کی زندگی کا فِلْآخِرَان آخرت میں اِلَّا قَلِيل مگر تھوڑا اِلَّا تَنْفِرُو اگر نہ نکلو گے یعذبكم تو اللہ دے گا تمہیں عذاباً علیمہ دردناک عذاب وَيستبدل اور بدل کر لے آئے گا قوماً اور لوگ غیركم تمہارے وَلَا تَدُرُّو اور نہ تم بگار سکوگے اس کا شیعہ کچھ وَاللَّهُ اَلَا قُلِّ شَيْءٍ قَدِد اِلَّا تَنْصُرُو اگر تم نہ مدد کرو گے محبوبِ کریم کی ہُو کا مطلب ہے اس کی اور اس سے مراد کون ہے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ تو مدد فرما چکا ہے ان کی اللہ خود اِذْ اَخْرَجَهُ جب نکال دیا تھا ان کو اللہ دین کافر کفار نے ثانی اس نئی آپ دوسرے تھے دو میں سے سبحان اللہ اِذْ هُمَا فِي الْغَار جب دونوں غار میں تھے اِذْ جَقُول جب وہ فرما رہے تھے لِسَاحِبِهِ اپنے صاحب سے لا تحزن کہ ناغم کر اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي الْنَازِلْكِي اللَّهُ سَكِينَةَهُ اپنی تسکین علیہی ان پر وَعَيَّدَهُ اور مدد فرمائی ان کی بجنود ایسی لشکروں سے لم تروحہ نہ دیکھے تم نے وَجَعَلَ اور کر دیا کالیمتا الَّذینَكَ فَرُو کافروں کی بات کو کافروں کی بات کو السفلہ سر نگون یعنی نیچے زلیل کر دیا یا نیچے کر دیا وَقَالِمَةَ اور بات اللہ ہی اللہ کی ہیا وہی العُلْيَا ہمیشہ سر بلند ہے وَاللہ اور اللہ عزیز الحکیم غالب خکمت والا ان تھی روح تم کوچھ کرو یا نکلو خفافا حلقے ہو وَسِقَالًا یا بُجْر وَجَاہِدُو وَجِحَادْ وَجِحَادْ کرو بھی اموالکم اپنے مالوں وَانْفُسِكُمْ اور اپنی جانوں سے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ یہ بہتر ہے تمہارے لیے اِنْكُمْ تُمْ تَعْلَمُودُ اگر تم جانو اگر تم جانو کیا جانو کہ کیا برا ہے کیا بھلا ہے لَوْكَانَ اگر ہوتا عَرَضًا قَرِيبًا مَال نِزْدیک وَسَفَرًا اور سفر ہوتا قاسودا درمیانہ سا لَتَّبَعُوْكُمْ تو ضرور پیچھے چلتے آپ کی ولیکن باعدت لیکن بہت دور پڑ گیا عَلَيْهِمُ الشُقَّ ان پر مشقت والا سفر وَسَحْلِفُوْنَا اور ابھی قسم کھائیں گے بِاللہِ اللہ کی لَوِسْتَطَعْنَا اگر ہم میں استطاعت ہوئی لَخُرَجْنَا مَعَاكُمْ استطاعت ہوتی اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ضرور نکلتے تمہارے ساتھ يُحْلِكُن حِلَا کرتے ہیں وہ اَنفُسَهُمْ اپنی جانوں کو وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور اللہ جانتا ہے اِنَّهُمْ لَكَازِبُد بے کر وہ ضرور چھوٹے ہیں اَفَاللَّهُ عَنْكَ عافیت سے رکھے اللہ آپ کو لِمَا عَزِنتَ لَهُمْ کیوں اجازت دی تھی آپ نے انہیں حتی یہاں تک کہ وہ يَتَبَيَّنَ لَكَا ظاہر نہ ہو جاتے آپ کے سامنے اللَّذِينَ سَعْدَقُوا سَچھے لُو وَتَعْلَمْ اور آپ جان لیتے الْقَازِبِينَ جھوٹوں کو لا يَسْتَعْزِنُكَ نہ اجازت مانگیں گے آپ سے اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وہ جو ایمان لاتے ہیں بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللَّهِ پر اور دن پر آخرت کے اَنْ يُجَاهِدُونَ قصے کے جہاد کریں بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں وَعَنْفُسِهِمْ اور جانوں سے وَاللَّهُ عَلِيمُ بِالْمُتَّقِينَ اِنَّمَا يَسْتَعْزِنُكَ صرف وہی اجازت مانگتے ہیں آپ سے اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ جو ایمان نہیں لاتے بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر وَالْرُطَابَتْ قُلُوبُهُمْ اور شک میں مبتلا ہے ان کے دل فَهُمْ فِي رَعِبِهِمْ وہ اپنے شک میں يَتَغَدَّدُودُ دامالول ہیں وَالَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَةِ اور اگر ان کا ارادہ ہوتا جہاد پر نکلنے کا لَأَعَدُّوْ تو ضرور تیار کیا ہوتا انہوں نے لَهُوْ اس کے لئے عُدَّا سَمَان سَمَان وَلَاكِنْ 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 کَارِحَ اللَّهُ نَا فَسَنْدْ کیا اللَّهِ اِمْ بِعَاسَهُمْ ان کے کھڑے ہونے کو فَسَبَّتَهُمْ تو پست ہمت یعنی کمزور کر دیا انہیں وَقِيْ لَقَعُدُوْ اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہو معا القاعدین بیٹھنے والوں کے ساتھ لَوْ خَرَجُوْ اگر وہ نکلتے فِيْكُمْ تمہارے ساتھ مَا زَادُوْكُمْ تو نہ زیادہ کرتے تمہارے لئے اِلَّا خَبَالَ سوائے فساد کی وَلَا أَوْضَعُوْ اور ضرور دوڑتے پھرتے خلالکم تمہارے درمیان یَبَغُونَكُمْ الْفِتْنَةِ فِتْنَةِ ڈالنے کو وَفِيْكُمْ اور تم میں سَمَّعُونَ لَهُمْ جاسوس اب بھی ہیں ان کے وَاللہُ عَلِيمُ اور اللہ خوب جانتا ہے بِالظالمین ظالموں کو لَاقَ دِبْتَغَوْ بے شک و تلاش کرتے ہیں بے شک و تلاش کرتے رہے الفتنہ فتنہ من قبل پہلے بھی وَقَلَّبُوْ اور الٹ پلٹ کرتے رہے لَقَ آپ کے لئے الْأُمُورِ تدبیریں یا تجویزیں حَتَّى جَا الْحَقُ حَتَّى کہ آگیا حَق وَظَحَرَ عَمْرُ اللَّهُ وَغَالِبُ هُوَا حُکْمَ اللَّهُ وَهُمْ كَارِهُونَ اور وہ نا پسند کرتے تھے اور وہ نا پسند کرتے تھے وَمِنْهُمْ اور ان میں من کوئی یا قُولو کہتا ہے اِعْزَلِّ کہ مجھے اجازت دیجئے وَلَا تَفْتِنِّي اور نا مجھے فتنے میں ڈالیے اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سُنْ لُو فِتْنَةِ سُنْ لُو فِتْنے ہی میں ساقاتو وہ گر چکے وَإِنَّ جَهَنَّم اور بے شک جہنم اور بے شک جہنم لَا مُحِیطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو اِن تَصْوِبْكَا حَسَنَةُنْ کوئی بھلائی تَصُؤْهُمْ تو بُرا لگتا ہے انہیں وَإِن تَصْوِبْكَا اور اگر پہنچے آپ کو مصیبہ کوئی مصیبت یا قولو تو کہتے ہیں قد اخذنا ہم نے درست اختیار کر لیا تھا امرنا اپنا کام من قبل پہلے ہی وَيَتَوَلَّو اور وہ لوٹ جاتے ہیں وَهُمْ فَارِحُون خُشیاں مناتے ہو قُل آپ فرمائیے آپ فرمائیے لَا يُصْوِبَنَا ہرگز نہ پہنچے گا ہمیں ہرگز نہ پہنچے گا ہمیں اِلَّا مَا مَگر وہی جو مگر وہی جو قَتَبَ اللَّهُ لَنَا لِکْتِي آ اللَّهُ نے ہمارے لیے لِکْتِي آ اللَّهُ نے ہمارے لیے ہوا مولانا وہی ہمارا حامی و مددگار ہے وَعَلَى اللَّهُ اور اللَّهُ پَرْحِی فَلْيَتَوَقَّلْ چاہیے کہ بھروسہ کریں چاہیے کہ بھروسہ کریں اِلْمُؤْمِنُونَ اِمَانْ وَالِهِ اِمَانْ وَالِهِ قُلْ فرمائی جی حَلْ تَرُبَّسُونَ کیا تم انتظار کر رہے ہو بِنَا ہم پر إِلَّا مَگر اِحْدَى ایک کا الْحُسْنَيَن دو بھلائیوں میں وَنَحْنُ اور ہم نَتَرَبَّسُ انتظار کرتے ہیں بِکُمْ تمہارے لیے آئیں يُصِيبَكُمُ اللَّهُ کہ پہنچائے اللَّهُ تمہیں بِعَذَاب عَذَاب من عِنْدِهِ اپنے پاس سے اَوْ بِعَيْدِيْنَا یَا همارے ہاتھوں فَتَرَبَّسُونَ تو اب تم راہ دیکھو اِنَّا مَعَاكُمْ ہم بھی تمہارے ساتھ مُتَرَبِّسُونَ راہ دیکھ رہے ہیں قُل فرمائی جی انفقو طوعا تم خرچ کرو خوش دلی سے او کرہا لَا يُتَقَبَّل مِنْكُمْ تُمْسَ اِنَّكُمْ كُونْتُمْ بِيشَدْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ فَاسِقُمْ فَاسِقُمْ مَشَاللہ جب ہم تفسیر کے مرحلے کی طرف پڑھ رہے ہیں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا كَسِرُمْ مِنَ الْأَحْبَارِ وَالْرُحْبَانِ یہاں سے ہمارا سبق شروع ہے آج ایمان والوں سے یہ فرمایا جا رہا ہے بلکہ انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ بہت سے پادری اور راہب لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں ناحق مال کیسے کھاتے ہیں یہ پچھلی تفسیر میں کئی مرتبہ آپ نے سنا کہ جو راہب اور پادری ہوتے تھے وہ غریبوں سے مال لے کر امیروں سے مال لے کر ان کی مرضی کے احکام توریت اور انجیل میں ڈال کر مجوے کے سامنے آکے وہ سنا دیتے کہ دیکھ لو یہ سارے لکھے ہوئے ہیں اور وہ جو تبدیلیاں کرتے اور تحریف کرتے تھے اس کے بدلے میں امیروں سے رشوت لے کے کھاتے تھی اس کو مال ناحق کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان پچھلی کتابوں میں بیان ہوتی تھی اور اللہ پاک نے وہاں بیان کر رکھی تھی جب آپ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ پر ایمان لانے کا وقت آیا اب ان کے اندر جو اناد بغض اور حسد پیدا ہوا تو اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نات اور جو توصیف و تعریف ان کی کتابوں میں تھی مال کے لالچ میں اس کو بھی اپنی کتابوں سے بدل دیتے تھے تاکہ ہماری زبانوں سے لوگوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ پہنچے اگر ہم نے خود بیان کی تو لوگ کہیں گے تمہاری تو اپنی کتابوں میں لکھا ہے تو تم مانتے کیوں نہیں تم ایمان کیوں نہیں لاتے اس سے بچنے کے لیے وہ یہاں تک ظلم کرتے تھے اس بات کا ذکر اس آیت کریمہ میں اللہ پاک فرما رہا ہے اور آگے فرما رہا ہے کہ ایسا کام جس میں اللہ کے احکام کو یا چھپایا جائے یا ان میں تبدیلی کی جائے یا اللہ کے محبوب کی شان کو دبایا جائے یہ ایسا مضموم اور ایسا خبیز کام ہے جس سے انسان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے وہ علم حاصل کیا جس سے اللہ کی رضا مندی حاصل کی جاتی ہے یہ کونسا علم ہے علم دین بولیے علم دین دراصل کیسا علم ہے اور کس چیز کا سبب بنتا ہے یہ وہ عظیم علم ہے جس کو یہ نصیب ہو جاتا ہے اسے اللہ کی رضا مندی نصیب ہو جاتا ہے یہ اس کا اصل مقام ہے یہ دین کا اصل مقام ہے کہ یہ سیکھا بھی اسی لیے جائے اور جو سیکھ لیتا ہے اس کو یہ مقام نصیب بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی آدمی نے یہ علم اللہ کی رضا کی بجائے دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھا جس طرح ان پادریوں اور رہبوں نے کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باوجود اس کے کہ دنیا میں وہ زبردست عالم کہلائے گا بڑا علم ہوگا اس کے پاس بڑی زندگی لگا کے اس نے علم حاصل کیا ہوگا لیکن یاد رکھئے کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی اسی طرح حضرت کعب بن مالک نے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جو بندہ اس لیے دین کا علم طلب کرے کہ وہ اس کی طلب کے بعد علماء کے مقابلے میں بیٹھ کے علماء سے بحث و مباحثے کرے یا پھر جاہل لوگوں سے اپنے علم کے زور پہ جھگڑے کرے یا لوگوں کے اندر اپنا مقام اونچا کرنے کے لیے وہ علم دین سیکھے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو آگ میں داخل کرے گا آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہو رہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِدْوَا وَلَا يُنْفِقُنَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور پھر اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ الْعَلِيبِ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس عذاب کی انہیں اے حبیب خوشخبری سنائیے یہ خوشخبری کس معنے میں ہے کسی کے پارنٹ جاری ہو جائے نا تو آ کے کوئی دشمن کہے یا کوئی بیسے باہر سے خبر دے کہ تمہارے لیے خوشخبری آگئی ہے پولیس تمہیں گرفتار کرنے آرہی ہے تو اس خوشخبری کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ اس کی بیبسی اس کی مایوسی اور جس مقام میں عبرت پہ وہ جا رہا ہے یہ اس کی خبر ہوتی ہے تو اللہ بھی یہاں خوشخبری اسی معنے میں ارشاد فرما رہا ہے سونا اور چاندی کنز اس مال کو کہتے ہیں جو دبا کر جمع کر کے رکھا جائے اور اس کی ذکاق ادا نہ کی جائے وہ کنز ہے بے شمار مال آپ کے پاس ہے لیکن آپ اس میں سے غریبوں فقیروں کا حق بھی ادا کرتے ہیں ذکاق اشر بھی ادا کرتے ہیں تو وہ مال کنز نہیں ہے کنز وہی ہے جس کی ذکاق ادا نہیں ہوگی کیونکہ اسی مال پر آخرت میں عذاب ہوگا جس مال کی ذکاق ادا کی جاتی ہے وہ مال تو بندے کو اللہ کے قریب ہونے کا موقع عطا فرما دیتا ہے بے شمار نیکییں جمع کرنے کا موقع عطا کر دیتا ہے اگر صرف مال بنفس سے ہی برا ہوتا تو پھر آج تک اسمانِ غنی کے نام کی اکاؤنٹ مدینہ منورہ میں نہ چل رہے ہو آج تک ان کے نام کے ٹرسٹ اور ہسپیٹل وہاں تعمیر نہ ہو رہے ہوتے اور ان لوگوں کے لئے قرآن کی آیتیں نازل نہ ہوتی جو اللہ کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنے مال جا کے نشاور کرتے رہے تو اس بات سے کیا سمجھائی کہ اگر اللہ پاک نے مال دولت پروپرٹیز عطا کی ہیں تو یہ اس کی طرف سے عطا کردہ ہیں تو اس کے احکام کو سیکھنا اور ان احکام پر عمل کرنا بھی بندے کے اوپر لازم ہے اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر دنیا اور آخرت میں اپنے لئے بربادی اور تباہی خرید لے گا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ کون سا مال بندے کے لئے بہترین مال ہے ہم صرف پیسے کو مال سمجھتے ہیں سونے چاندی کو مال سمجھتے ہیں پروپرٹیز زمینوں پلوٹس کو گاڑیوں کو بنگلوں کو مال سمجھتے ہیں نا ذرا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس سے بھی سن لیجئے جس وقت یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی جس کی میں تفسیر بیان کر رہی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے عرض کی کہ آقا سونے چاندی کا تو یہ حال معلوم ہو گیا یعنی اگر زکاة دیں گے تو وہ مال مبارک ہے اگر نہیں دیں گے تو وہ کنز ہے اور اس پر شدید قسم کا عذاب ہوگا یہ تو پتہ چل گیا پھر کون سا مال بہتر ہے جس کو جمع کیا جائے آپ یہ بتا دیجئے ارشاد فرمایا تو وہ جو ہے آپ جو میں مال بتانے لگی ہوں اس کو یاد کرنا ہے آپ نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کرنے والی زبان سبحان اللہ شکر کرنے والا دل سبحان اللہ اور نیک بیوی جو ایماندار کی اس کے ایمان پر مدد کرے مومن کے ایمان پر مدد کرنے والی بیوی مطلب کیا ہے کہ بیوی اتنی پریزگار ہو کہ شوہر جب اس کی صحبت میں رہے تو اس کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے شوہر کو بھی اللہ کی اطاعت اور عبادت کا ذوق نصیب ہو جائے یہ تین چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی کہ بندے کے لیے سب سے بہترین مال ہے مال وہی ہے نا جو آپ کو دولت مند کرتا ہے جو امیر کرتا ہے اسی کو مال کہتے ہیں نا تو ہمیں اصل امیر ہونے کی کہاں ضرورت ہے اس دنیا میں یا اس دنیا میں تو یہ مال جو اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا جس کا پتہ دیا کون کونسی چیز ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور ایمان والے آدمی کی نیک پرہیزگار بیوی یہ تین ایسے مال ہیں جو آخرت میں امیر ترین بنا دیں گے انسان کو یاد رکھئے کہ مال کو جمع کرنا بنفسی ہی برا نہیں ہے وہ موباہ ہے مگر کب موباہ ہے جب مال کے حقوق ادا کیے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ بڑے امیر کبیر تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا مال آپ کی دولت کا عالم یہ تھا کہ جس دن حضرت عبد الرحمن بن عوف کا وصال ہوا آپ کے وفات کے پیچھے آپ کی چار بیویاں تھی آپ کے پاس جو سونا چاندی کے دھیر تھے اور جو مال تھا اس کو تقسیم کرنے کے لیے کلہاڑیوں کے ساتھ سونے کے وہ دھیر اور ٹکڑے جو تھے اور چاندی کے ان کو کاٹ کاٹ کر بیویوں کے حصے بنائے گئے اور دیگر احباب جو ان کے حصہ دار تھے ان کو حصہ دیا گیا اتنا مال آپ کی وفات کے بعد تھا لیکن کیا یہ سارا مال انہوں نے سمال کے رکھا ہوا تھا آپ کے مال کا عالم کیا تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں حضرت طلحہ ہوں حضرت زبیر ہوں حضرت عثمان غنی ہوں آپ لوگوں کا عالم تو یہ تھا کہ جب جب اسلام کو ضرورت پڑتی یہ ڈھیروں کا ڈھیر مال لاکے نبی علیہ السلام کے قدموں میں پیش کر دیتے تو دراصل ان کے مال کی جو برکت تھی جو گروت تھی جو بڑھوت رہی تھی وہ ساری تھی ہی اس وجہ سے کہ وہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں دل کھول کر پیش کر دیتے اللہ بار بار انہیں کئی بنا زیادہ کر کے عطا کر دیں تو بزاتی ہی یا بنفسی ہی مال کا ہونا برا نہیں برا تب ہوگا جب ہم اس کے حقوق ادا نہیں کریں گے یہ آپ کو اس بات کی سمجھ آگئی حقوق کیا ہے مال کے جب زکاة کا وقت آئے زکاة وہ ادا کرنا جو مالی عبادتیں اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں ان کو احسن طریقے سے ادا کرنا غریبوں مسکینوں یتیموں رشتہ داروں عزیزوں کے جو حقوق ہمارے مال میں اللہ نے رکھے ہیں ان کو پورا پورا ادا کرنا یہ سب مال کے حقوق جب ان کے ساتھ اللہ پاک کی نعمتوں کو انسان استعمال کرے گا تو اس میں مزید اضافہ ہوگا وہ کبھی نہ کم ہوں گی نہ ان کے مضمت ہوگی اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے مال میں دولت میں برکت آتی جائے گی آج جو ہمارے گھروں میں ہمارے علاقوں میں ہمارے خاندانوں میں ہماری کمائیوں میں بے برکت ہی چلی آ رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہ تو زکاة کے مسائل کا علم ہے اور نہ ہم زکاة ٹھیک طرح سے ادا کرتے ہیں بہت سارے لوگ آج بھی ایسے ہیں جنہیں یہ پتہ ہی اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی ورزی سے زکاة دیتے رہتے ہیں حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ اگرچہ اندازے سے آپ زکاة سے دگنی زکاة دیتے رہو لیکن اللہ نے تمہیں اس ذابطے کا پابند کیا ہے کہ جتنا مال جتنی دولت جتنی چیزیں جتنی آئیٹمز تمہارے پاس زکاة دینے کے قابل ہیں ان سب کو کاؤنٹ کر ان کا حساب رکھ کر ان کی بقاعدہ اس دن کے حساب سے قیمت لگوا کر جس دن تم زکاة دینا چاہتے ہو اس کا مکمل حساب کرو اور پھر چاہو تو پورے سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے زکاة ادا کرتے رہو لیکن تمہیں یہ پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ میری اس سال کی زکاة ہے کتنی اندازے لگانے سے اپنی مرضی سے آپ جو کام کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کی ایسی عبادت قبول نہیں ہو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ کیا ارشاد فرمایا کہ جب لوگ زکاة نہیں دیتے تو ایسے معاشروں کے اندر کہت پڑتا ہے اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں کمائی میں بے برکت ہی آتی ہے بیماریاں بڑھ جاتی ہیں میں نے جتنی چیزوں کا نام لیا آپ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ نہیں یہ ہیں یہ سب اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اللہ کے حکام کی پرواہ نہیں کر دیں اگلی آیت میں ارشاد ہوا بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کے کتاب میں بارہ مہینے ہے اور یہ جو بارہ مہینے ہیں ان کا حساب ہماری بہت ساری عبادتوں کا حساب یاد رکھئے کہ انہی مہینوں کے حساب سے ہوتا ہے جن کو قمری مہینے کہا جاتا ہے یعنی جو چاند کے حساب سے مہینے ہوتے اسلامی مہینے جب یہاں بات آئے گی تو پھر ان کی ہمارے عیسوی سن کے مطابق رمضان کا آغاز نہیں ہوتا بلکہ چاند کے ساتھ رمضان کا آغاز ہوتا عید چاند کے ساتھ بنائی جاتی ہے نہ کہ عیسوی سن کے ساتھ حج چاند کے حساب سے کیا جاتا ہے نہ کہ دس محرم چاند کے حساب سے آتی ہے نہ کہ عیسوی سانوں کے حساب سے لہذا یہاں جو اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے اس سے مراد ہمارے قمری مہینے ہیں جن میں اللہ فرما رہا ہے منہا اربعات حرم چار مہینے ان میں حرمت والے آپ اس کے بارے میں پہلے بہت مرتبہ سن چکے جو چار مہینے حرمت والے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو عرب کے لوگ تھے نا وہ ان مہینوں کا احترام بہت کرتے تھے حرمت والے یہ مہینے اس لیے ہیں کہ ان مہینوں میں سب طرف اعلان ہو جاتا تھا کہ امن ہی امن ہے کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا کوئی جنگ نہیں کرے گا کوئی لڑائی نہیں ہی کرے گا ان مہینوں کا احترام کیا جائے گا وہ احترام تو کرتے تھے ان چار مہینوں کا آپ کو یاد ہوگا کہ چار مہینے کون سے ہیں پہلے مہینے کا نام بتائیں گے طالبات کو تو بولنا چاہیے فوراں اتنی آواز سے بولیں نا کہ میرے کانودہ کا آواز مہینہ نہیں پوچھا چار مہینے جو حرمت والے ہیں جی رجب رجب کا مہینہ پہلا حرمت والا مہینہ ہے یہ اکیلا مہینہ آگے تین مہینے اکٹھے ہیں اگر آپ کے نالج میں وہ بھی ہو تو ارشاد فرمائیں کہ وہ تین مہینے اکٹھے کون سے زقاد زلحج اور محرم جب تک انسان زبان سے بولتا نہیں ہے اس کا نالج انکریز نہیں ہوتا زبانے بند کر بیٹھنے سے کبھی علم محفوظ نہیں ہوا علم محفوظ کرنے سے ہوتا اور ہم علم محفوظ کرنے بیٹھتے ہیں صرف واقعات سننے کے لئے نہیں بیٹھتے یہ آپ کو اپنی ذمہ داری کا پتہ ہونا چاہیے اور بحثیت مسلمان اگر ہم یہ بھی جواب نہیں دے سکتے تو ہمارے علم کا کیا حال ہے چار مہینے اسلام میں حرمت والے انہیں یاد کر لیجی پہلا مہینہ رجب کا مہینہ ہے بولیے یہ اکیلا مہینہ آگے تین کو اکٹھے یاد رکھنا آسان ہے زقاد زلحاج مہرم یہ ترتیب سے اکٹھے مہینے آتے یہ تین اور وہ ایک پہلا یہ چار مہینے ہوئے یہ چار مہینے حرمت والے مہینے تھے ان میں کوئی عرب جنگ نہیں کرتا تھا کوئی چوری نہیں ہوتی تھی کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا جاتا تھا سب کافلے امن سے سفر کرتے راتوں کو دنوں کو ہر ایک ازادی سے پھرتا سب کو پتا تھا کہ ان مہینوں میں کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا کوئی جنگ نہیں ہوگی یہ لوگ یہ تو سب کرتے تھے لیکن بعض اوقات یہ اس لیے کرتے کہ آپ انہوں نے عدب بھی کرنے لیکن جب کوئی جنگ چھڑی ہے یا جب اس طرح کرتے تھے کہ اپنی مرضی سے حرمت والا مہینہ آگے لے جاتے یا پیچھے لے آتے اگلی آیت میں اس کا ذکر آ رہا کہتے کہ اس کی جگہ پہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس کی جگہ پہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس حمل کی مضمت فرمائی اور بتایا کہ مہینہ حرمت والے وہی ہیں جن کو اللہ پاک نے حرمت والے فرما دیا ہے اور جو حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں ذالک الدین القیم یہی دین قیم ہے یہی سیدھا دین ہے اور فرمایا کہ تم لوگ ایسے مشرقین سے جو اپنی مرضی سے یہ کرتے ہیں یعنی ایسا ہوتا نا کہ جیسے حرمت والا مہینہ ختم ہو گیا اور آگے اب جنگ کرنے کی اجازت مل گئی تو وہ کہتے کہ نہیں یہ حرمت والا مہینہ ہے اس کی جگہ پہ دوسرا مہینہ جو ہم کینسل کر دیں گے وہ حرمت والا نہیں ہوگا تو اللہ نے فرما کہ تم مشرقین سے ہر حال میں لڑو متحد ہو کر لڑو جس طرح وہ متحد ہوتے ہیں اپنے مشن میں اپنے کام میں اس طرح تم بھی متحد ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر ایک دوسرے کی مدد کر کے ان کے خلاف برسرے پیکار رکھو یہ اس وقت تھا جب ان چار مہینوں کو حرمت والا الگ سے کہہ اس پر پبندی کی جاتی تھی لیکن اس کے بعد ان حرمت والے مہینوں میں جو جنگ کی ممانیت تھی وہ آگے چل کر منسوخ ہو گئی اب ان مہینوں میں اگر جہاد فرض ہو جاتا یہاں پر مسلمانوں کو یہ احساس دیلائے جا رہا ہے کہ جس طرح تم آغاز میں متحد ہو کر کفر کے مقابلے میں لڑائی کے لئے آتے تھے تو تم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھے کہ تھوڑی تھوڑی تعداد کے باوجود ہم نے تمہارا مرتبہ کتنا بلند کیا اور کتنی آلہ درجے کی فتح تمہیں عطا فرمائی تمہیں غلبہ عطا کیا وجہ کیا تھی کہ تم متحد تھے تمہارے اندر اختلافات نہیں تھی بے اتفاقی نہیں تھی تو ہر میدان میں اللہ نے تمہیں غالب رکھا حتیٰ کہ تمہاری مدد کے لئے فرشتے بھی نازل کی ہر جگہ پہ تمہارے جھنڈے لہراتے رہے روم اور ایران جیسی سپر پاورز کو بھی تمہیں اپنے پیروں تلے روندا اور وہاں بھی اللہ نے تمہیں زبردست فتح عطا فرمائی وہ مصر ہو اراق ہو سپین ہو افریقہ کے ممالکوں ہر جگہ پہ تمہاری وجہ سے اسلام کا جھنڈا بلند ہوا اور باوجود طاقت کے کسرت سے اسلحے کی وافر مقدار کے کافر کبھی تم پہ غالب نہیں آسکے ہمیشہ اللہ نے تمہیں غلبہ دیا لیکن جس وقت مسلمانوں کا اتفاق کمزور ہو گیا اتحاد کمزور ہو گیا آپس میں اختلافات شروع ہو گئے تو پھر کیا ہوا اور مسلمان مغلوب ہو گیا کمزور ہو گیا اور بے اتفاقی نے اس کو بزدل بنا دیا تو قرآن یہی بات ہمیں سمجھا رہا ہے کہ آج بھی اے مسلمانوں اگر تم ایک نتے پہ جمع ہو جاؤگے ایک محور پہ جمع ہو جاؤگے اپنے محبوب کی سنت کا دامن تھام لوگے اور آپس میں اتحاد کی فضا قائم کروگے آج بھی تم پوری دنیا پہ غالی بات جاؤگے آج اگر ہمارا زوان ہے تو اس کی وہی وجہ جس کو ہم پہلی رمضان سے سمجھ نے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیا کوشش ہے ابھی بھی آغاز میں میں نے آپ کو جو اشعار سنائے وہ کیا ہیں کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن سکھا لو قرآن سکھا دو قرآن پڑھا لو کہ جب اس کی تعلیمات کی سمجھ آجائے گی تو مسلمان پھر غالب آ جائے گا پھر بلندی پہ چلا جائے گا آج اگر ہمارے یہ حالات ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے سبب کیا ہے کہ درس قرآن ہم نے نہ بھولایا ہوتا درس قرآن ہم نے نہ بھولایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا یہ جو ہم بولتے ہیں کہ آج کیسا زمانہ آگیا ہے یہ اس معنے میں ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ آج کیسا زمانہ آگیا یہ جو کیسا زمانہ ہے یہ زمانے نے ہمیں اس لئے دکھایا ہے کہ ہم قرآن سے ہٹ گئے ہیں اگر قرآن سے جڑے رہتے اگر اس کی تعلیمات ہمارا محور و مرکز بنی رہتی اسلاف کی طرح اصحاب کریم کی طرح تابعین تابعین کی طرح تو آج بھی ہمارا غلبہ ویسے ہی ہوتا آج بھی ہماری تعظیم ویسے ہی ہوتی جیسے اس زمانے میں تھی آج ہم خود یہ فیصلہ کر سکتے کہ قرآن کہاں ہیں ہم کہاں ہیں ہم کدھر جا رہے ہیں قرآن ہمیں کدھر چلانا چاہتا ہے آج بھی اگر ہم اپنے رخ واپس اپنے پاک کلام کی طرف لے آئیں تو انشاء اللہ العزیز وہ حالات واپس لوٹاتے ہیں ہماری عزتیں واپس آ جاتی ہیں تو اللہ کریم فرما رہا ہے کہ انمان نسیع زیادت فی کفر کہ ان مشرقوں کا مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ کس باقی دلالت ہے کہ ان کا کفر ان کی وجہ سے اور ترقی کی طرف جاتا ہے وہ کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ بڑھتا ہے نسیع کا معنی لغت میں ہوتا ہے وقت کو مؤخر کر دینا اور یہاں وہ کس چیز کو مؤخر کرتے تھے حرمت والے مہینے کو اپنی جگہ پہ اٹھا کے وہاں سے آگے لے جاتا ہے کسی اور مہینے کو وہ مہینہ قرار دے دیتے اور اس کی جگہ پہ کوئی اور مہینہ قرار دے دیتے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں منع فرمایا مثال کے طور پہ ربی کو محرم کہہ دیتے اور محرم کو ربی رب کہہ دیتے اپنی مرضی سے اس طرح سے ردو بدل کرتے رہتے تو اللہ تبارک تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب قرآن نازل ہو گیا قرآن میں اللہ تعالی نے نظم و ضبط ارشاد فرما دیا لہذا اس کے حکم کے مطابق اوقات کی شہور کی سنین کی یعنی دنوں مہینوں سالوں کی حفاظت کی جائے گی کوئی دن کوئی ہفتہ کوئی مہینہ کوئی سال آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا اور اے ایمان والوں تمہیں کیا ہوا کہ جب تم سے یہ کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں خرج کرو تو تم بوش کے مارے زمین پہ بڑھ جاتے ہو یعنی تمہیں یہ کام بڑا مشکل لگتے کہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرج کر اس کا یہ مطلب ہے کہ تم نے دنیا کو آخرت کی بجائے پسند کر لیا ہے تم اس پہ راضی ہو گئے ہو تو سنو فما مطاع الحیات الدنیا فی الاخیرات الا قلیل کہ تم جتنی چاہو دنیا جمع کرلو مگر آخرت میں وہ معمولی اسی شائع ہوگی بے قدر حقیر اس سے زیادہ دنیا کی اور دنیا کی تمام دولتوں کی کوئی قدر کوئی وقت نہیں ہے یہ آیت کریمہ غزوہ تبوک کے موقع پہ نازل ہوئی تبوک ایک جگہ ہے ایک جگہ کا نام ہے جس طرح گجرات ایک جگہ کا نام ہے یہ مدینہ طیبہ سے کافی دور ملک شام کے قریب ایک علاقہ ہے اس وقت جو راستہ مدینہ سے تبوک جانے کے لئے بنایا گیا تھا آج کے حساب کے مطابق وہ ایک ہزار کلومیٹر کے قریب بنتا ہے اتنا دور وہ علاقہ تھا کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑا تھا کہ نو ہجری میں جو جنگ لڑی گئی تھی اور طائف سے واپسی پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ عیسائیوں کی سازش سے حیرق البادشاہ جو شاہ روم ہے اس نے رومیوں اور شامیوں کا بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال وہ کتنی بڑی جنگ جنگ حنائن لڑی گئی جس کا کل آپ نے پورا اب غزوہ تبوک کی خبری آنے شروع ہوگی تو ذرا سوچئے کہ وہ زمانہ جس میں حضور نبی کریم روح صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب دن رات ہر سال میں برسر پیکار تھے کبھی ہتھیار اتارنے کا موقع نہیں ملتا تھا ایک جنگ سے فارغ ہوئے دوسری طرف سے پتہ چل گیا دوسری سے فارغ ہوئے تیسری کی تیاری شروع ہوگئی اس وقت مسلمانوں کا حال کیا تھا فانیشلی حالات کیسے تھے کیسی قسم کرسی تھی کیسی کمزوری تھی آغاز اسلام کا دور تھا لیکن عربان جائیں کہ وہ لوگ حمد جرت اور استقامت کے کتنے بلندوں والا پر آپ کو بتایا کہ جب ہم خیبر میں حاضر ہوئے اور ہم نے وہاں جا کے وہ قلعہ دیکھا جو حضرت علی نے فتح کیا تھا تو اس پہاڑ کی جس چوٹی کے اوپر وہ قلعہ ہے وہاں سے تو چڑھنا ہی ناممکنات میں سے ہے پھر وہ جتنا ایریا وہ جتنا علاقہ ہے جتنا محفوظ ترین علاقہ ان یہودیوں نے اپنے قبضے میں رکھا وطر جہاں وہ پورا دیفنس تھا جہاں پہ انٹری ناممکن تھی اور وہ مدینہ طیبہ سے کتنی دور ہے کم سے کم دوسر کلومیٹر دور تو تب تو گاڑیاں نہیں چلتی تھی آج تو تیز رفتار گاڑیاں وہاں لے جاتی تو ان لوگوں نے کس طریقے سے جا کے اتنے مضبوط علاقوں میں ان کے علاقے کے اندر گھس کر ایک نہیں دو نہیں آٹھ قلعے فتح کیے وہاں اور یہودیوں کا سارا علاقہ جو زرخیز ترین اور قیمتی ترین علاقہ تھا وہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو عطا کیا وہاں جا کر حیرت گھوم ہو جاتی ہے کہ ان علاقوں میں آکے ان جگوں میں ان وادیوں میں ان پہاڑوں پہ مسلمانوں نے کس طرح جنگے لڑی اور کس طرح سے یہ علاقے فتح کی تب ہمیں ایک لمحے کے لیے قدر آتی ہے صحابہ اکرام کی عظمتوں کا پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے ہم جیسے نالائکوں کے لیے کتنی قربانیاں دی اور اسلام تھانی میں رکھ کے ہمیں پیش کیا مگر آج ہم اتنے بدنصیب لوگ ہیں کہ وہ سجا سجایا اسلام جو ہمیں مل گیا ہم اس پر بھی عمل کرنے سے قاسی رہیں ہم آج بھی بہانے ڈھوٹتے ہیں کہ ہمیں اسلام پر چلنا نہ پڑے ہمیں نماز نہ پڑنی پڑے ہمیں پردہ نہ کرنا پڑے ہمیں ماں باپ کا عدب نہ کرنا پڑے ہمیں شاعر اسلام کو نہ پنا نہ پڑے ہم کتراتے رہتے ہیں اور لانے والوں اور اس کو بچانے والوں کا مقام کیا ہے تو میں یہ اس کہ رہی تھی کہ حضور پرنور شاف یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا وہ بڑی تنگی کا زمانہ تھا بڑی قہد سالی تھی اور شدت کی گرمی تھی اور گرمی بھی پاکستان کی نہیں عرب کی گرمی غرب اور قسم پرسی کا عالم یہ تھا کہ دو دو آدمی آدھی آدھی خجور کھا کر ایک خجور پہ گزارا کرتے تھے آج اگر ہم اپنے روزوں کا ہی جائزہ لے لیں تو کسی طرح سے کوئی کمپیریزن نہیں ہماری تو سہرییں بھی شہانہ ہیں اور افتارییں بھی شہانہ ہیں پھر بھی روزے رکھ کے ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں تو خیر سفر بھی بہت دور کا تھا میں نے ابھی آپ کو رز کیا کہ نو سو کلومیٹر کا سفر تھا گاڑیوں کا سفر نہیں تھا رکشے نہیں تھے موٹر سائیکلیں نہیں تھی یا پیدل یا گھوڑے یا اونٹ جن پہ سفر کرنے تھے اور ایک ہزار کموں بیش کلومیٹر کا سفر کر کے اتنی غربت کے عالم میں وہاں جا کے جنگ لڑنا ذرا غور کیجئے سمجھ ایک لمحے کے لیے کتنا مشکل لگ رہا تھا صحابہ میں اتنے منافق تھے اتنے منافق تھے کہ وہ مجاہدین کو تیار کرتے تو راز میں رکھا جاتا ان ٹائم پہ بتا جاتا کہ ہم جنگ کے لئے نکل رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ بھی مجاہدین کو پتا نہیں ہوتا تھا لیکن اس کے لیے سب کچھ پہلے سے بیان کر دیا گیا سب کچھ بتا دیا گیا تیس ہزار کا لشکر ایک بہت بڑا لشکر منافقین کی ساری سازشوں کے باوجود تیار ہو گیا اب بہت مشکل تھا اتنے لوگوں کے لئے سواریاں کھانا پینا خرد و نوش اسلحہ ہتھیار سب کچھ پروائیڈ کرنا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے تمام قبیلوں سے فوج طلب کی معلی امداد بھی طلب فرمائی صحابہ اکرام نے اس غزوے میں دل کھول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مال خرچ کیا اسلام کے لئے پیش کیا حضرت عبد الرحمان بن خباب کہتے کہ میں اس وقت وہاں حاضر تھا جب آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے بارے میں صحابہ اکرام کو ترغیب دے رہے تھے تو حضرت عثمان غنی اٹھے انہوں نے ارز کی یا رسول اللہ میں اللہ کی راستے میں پالان سمیت کجابوں سمیت ایک سو اونٹ اپنے ذمہ لیتا ہوں دوسری بار پھر نبی صلی اللہ نے یہ سننے کے بعد پھر ترغیب دلائی حضرت عثمان پھر کھڑے ہوگئے میں نے کہا کون سمال محمود ہے اور کون سمال آپ اللہ کا انتہائی قرب بتا فرما سکتا ہے تو حضرت عثمان دوبارہ کھڑے ہوگئے آپ نے ارز کی یا رسول اللہ اللہ کی رام پالان کجابوں سمیت دو سو اونٹ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ نے تیسری بار پھر رل بدل لائی اب تیسری بار پھر عثمان غنی کھڑے ہوگئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پورے ساز و سامان کے ساتھ تین سو اونٹ میں اللہ قرآن اپنے ذمہ لیتا ہوں حضرت عبد الرامان کہتے پیشکش سن کر آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے ممبر سے نیچے تشریف لاکر آپ حضرت عثمان سے فرمارے تھے کہ اس کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں گے ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہوگا یعنی ان کا ہر عمر اللہ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہو چکا ہے کہ اللہ نے آج ہی ان کو اگلی زندگی کی مکمل گارنٹی عطاب فرماتے سبحان یہ ایک بار ہے ورنہ حضرت عثمان غنی نے تو نہ جانے کتنے موقعوں پر ایسی ایسی سخاوتیں کی اور اس طرح سے اپنا سب کچھ پیش کیا کہ بیان کرنا ناممکن ہو جاتا ہے حضرت عثمان غنی نے پیش کیا اتنا اور کسی نے بھی حضرت کی بار گاہ میں پیش نہیں کیا یہ جو اونٹ تھے اونٹوں کے علاوہ بھی آپ نے دس ہزار مجاہدین کے لیے جنگ کا سمان بھی پیش کیا دس ہزار دینار حضرت عثمان غنی نے اپنی جیب سے خرچ کیے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا اتفاق سے میرے پاس مال تھا یہی وہ موقع تھا جب عزرت عمر فاروق نے اپنے دل میں ارادہ کیا تھا کہ اب کی بار میں اتنا مال دوں گا کہ ابو بکر سے آگے نکل جاؤ پھر یہی پر وہ منظر دیکھنے کو آیا حضرت عمر فاروق بڑی کوششوں کے ساتھ ہر چیز کو ہاف ہاف کر کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے اور اب انتظار ہو رہا ہے یار غار کا یار مزار کا آپ جب آتے ہیں تو آپ نے بے شمار مرتبہ وہ منظر سن چکا ہے سن لیا ہوا ہے اور وہ واقعات سن رکھے ہیں کہ کیا منظر تھا اب وقر صدیق آئے کس شان سے آئے کس طریقے سے آئے جب آقا دعالم علیہ السلام نے وہ آپ کا حال دیکھا وہ ٹارٹ کا لباس وہ بوری کا کرتہ پہنے ہوئے آپ ہر چیز اٹھا کے حضور کی بارگاہ کہ اللہ کے حبیب گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آئے پھر حضرت عبد الرحمن بن آف نے حضرت عباس نے حضرت طلحہ نے اسی موقع پہ کسیر مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے قدموں میں پیش کیے باہر کیف تیس ہزار کا یہ لشکر حضور صلی اللہ علیہ 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 اور پیچھے حضرت علی مرتضی کو اس موقع پہ چھوڑ کر گئے تھے حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ عورتوں بچوں معذوروں کی طرح پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ نے اس وقت ارشاد فرمای تکی علی تو یہ پسند نہیں کرتا کہ جس طرح موسیٰ اپنا خلیفہ حارون کو بنا کے گئے تھے میں تمہیں اپنا خلیفہ پیچھے بنا کے جا رہا تمہارا یہ مقام تو جب آپ اس لشکر کو لے کے مختصرا آگے پہنچے تبوک کے مقام کے قریب پہنچے آپ نے انشاء فرمایا اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے لیکن یاد رکھو کوئی بندہ وہاں پہنچ کر تبوک کے چشمے کا جو پانی ہوگا اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا کیا حکمت تھی کیا فرمان تھا نبی اسلام جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ جو تبوک کا چشمہ تھا نا اس میں جو پانی کی دھار ظاہر ہو رہی تھی جیسے جوتے کا تسمہ ہوتا ہے یعنی اتنا معمولی سا پانی اتنی معمولی سی دھار تھی جیسے کسی ڈکن میں سوراک کیا ہو تو معمولی سی دھار پانی کی نکلتی ہے آپ نے منع فرما دیا تھا صحابہ کو پہلے چشمے پہ پہنچ دیکھ پہلے منع کر دیا تھا کہ کوئی اس پانی کو ہاتھ نہیں لگائے گا آپ صلی اللہ علیہ نے وہ جو دھار پانی کی نکل رہی تھی اس میں سے تھوڑا سا پانی منگ وایا اپنا دست مبارک اس پانی میں دھویا اور اس پانی میں تھوڑا سا پانی اپنے دہن مبارک میں لے کر کلی کی فرمایا کہ آپ یہ پانی لے جو جا کے اس چشمے میں ڈال کتنے لوگ بتائے ہیں میں نے تیس ہزار بس اسی چشمے سے سب کو پانی ملنا تھا آپ نے جب پانی ڈالا تو چشمہ زوردار موٹی دھار تھے انہوں نے پانی بھی پینا تھا ان کے جانور بھی تھے انہوں نے بزو بھی کرنے تھے وہ پانی جو ایک معمولی دھاگے کی طرح تھا نبی علیہ السلام کے دست مبارک دھلنے اور کلی کرنے سے وہ پانی ایسے جاری ہوا ایسا چشمہ جاری ہوا کہ جب تک وہ لشکر وہاں رہا اسی سے پانی استعمال کرتا رہا اب سامیات محتشم نبی علیہ السلام نے کافی عرصہ وہاں قیام کیا وہ جو بادشاہ حرقل تھا وہ اپنے دل میں تو نبی علیہ السلام کو سچا جانتا تھا یہ آپ حدیث پاک میں بھی پڑھ چکی ہیں تعلیبات اور معلیات پڑھا بھی چکی اندر سے وہ نبی علیہ السلام کو سچا نبی مانتا تھا اب جب اس نے یہ منظر دیکھا نا آپ کا رکنا اور یہ سب کچھ تو وہ بڑا خوف زدہ ہو گیا اب اس کے اندر یہ جورت نہیں تھی کہ وہ آکے آپ کی خوچ کے ساتھ مقابلہ کرتا اس نے آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا نبی کریم نے اپنے لشکر مختلف اطراف میں بھیجے چنانچہ انہی لشکروں میں ایک لشکر جس میں چار سو سے زیادہ بندے تھے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ لشکر بھیجا اور فرمایا کہ تم جا کے جو دومت الجندل کا حاکم ہے اس کے لشکر کو نیل گائے کے شکار کے دوران جا کے پکڑو اور ایسا ہی ہوا جب وہ لشکر گیا آپ تو دور بیٹھے یہ فرما رہے تھے نا لیکن جب خالد بن ولید لشکر کو لے کے گئے تو جیسے آقا دوالم نے علیہ السلام نے فرمایا تھا اسی طرح دومت الجندل کا حاکم جو ہے وہ نیل گائے کے شکار کے لئے اپنے قلعے سے نیچے اترا تھا جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا ویسا ہی ہوا تو خالد بن ولید نے اس کو گریفتار کر لیا اور حضور کی بارگاہ میں اس کو لے کر آئے پھر اس نے جزیاں دے کر اپنے آپ کو چھوڑایا اور نبی علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا اب وہاں سے جب نبی علیہ السلام ویسلام واپس آئے تو پھر جو لوگ جہاد میں جانے سے جو منافق تھے جو بہانے بنا رہے تھے وہ حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام فرما برداری دیکھی وہ جو پیچھے رہنے والے لوگ تھے جو بہانے بنا گھبرا کے رہ گئے تھے ان میں بعض صحابہ کے باپ تھے بعض کے بیٹے تھے بعض کے بھائی تھے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا حکم ملنے کے بعد کسی صحابی کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی کہ اگر سگا باپ پیچھے رہ گیا تھا تو وہ جا کے اس کو مل لے یا اس سے بات بھی کر لے سگا بیٹا رہ گیا تھا تو نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جا اسے سلام بھی لے لے یہ تھے ایمان صحابہ اکرام اللہ نے فرمایا اگر تم کچھ نہیں کروگے تو وہ تمہیں سخت عذاب دے گا تو اسے کوئی تمہاری محتاجی نہیں بلکہ تمہاری جگہ وہ اور لوگوں کو لے آئے گا تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکوگے اور اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے وہ ہاتھ چیز تے قادر ہے اگلی آیت نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اے میرے حبیب اے لوگوں اگر تم میرے حبیب کی مدد نہیں کروگے تو میرا حبیب تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے اللہ خود اس کی مدد فرمائے گا کیونکہ اللہ نے تو ان کی مدد اس وقت بھی فرمائی تھی جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو نہ ساتھ کوئی جماعت تھی نہ اسلحہ تھا نہ ساتھ کوئی لشکر تھا ایک ابو بکر تھے ایک میرا محبوب تھا تو میں نے تو اس وقت بھی کفار اور مشرقین سے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی تھی تو کیا میں اب حفاظت نہیں فرما سکتا یہاں ابو بکر صدیق کی فضیلت بھی اس آیت کے اندر بیان ہوتی ہے کہ اللہ ربو عزت نے بے شمار آپ کے خاندان کے لوگوں کے علاوہ باقی اور آپ کے بہت لوگ جو مسلمان تھے صحابہ تھے ان کے علاوہ فرمایا کہ جب کافروں نے میرے معبوب کو نکلنے پہ مجبور کر دیا تو وہ کس حیثیت میں تھے کہ دو میں سے دوسرے تھے جب وہ غار میں تھے اور جب وہ اپنے صاحب سے اپنے ساتھی سے پورے قرآن میں جس کو صاحب اللہ نے فرمایا ہے وہ وہ منظر یہاں بیان ہوا میں اس منظر کو ابھی بیان نہیں کروں کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آنو کی فضیلت میں بہت مرتبہ میں بقاعدہ اس آیت کے تحت پورا پورا بیان آپ کی خدمت پیش کر چکی ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی تسکین اتاری ان کے اوپر اور اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو ایسے لشکر کے ساتھ معید کیا مضبوط کیا ان کی مدد کی جسے تم دیکھی نہیں سکتے تھے تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے لشکر کے ساتھ ان کی مدد کی یعنی اس میں وہ فرشتے بھی شامل ہے اللہ کی مدد بھی شامل ہے اللہ کی طاقت اور قدرت بھی شامل ہے اور جو کافر باتیں کرتے تھے جو سارے جھمگٹا بنا کے میرے معبوب کے گھر کا محاصرہ کی ہوئے تھے اور ان کو قتل کرنے کے لئے آئے تھے تو کیا کیا جا علی کالیمت اللہ کافر السفلاء ان کی بات کو بلکل پورا نہیں ہونے دیا اور جو بات بلند ہوئی سر بلند ہوئی اور جس بات کو شاد ملی جو فیصلہ پورا ہوا وہ اللہ ہی کر اس لیے کہ اللہ غالب ہے حکمت والا اور اللہ کا فیصلہ کیا تھا کہ محبوب صحیح سالم سلامتی کے ساتھ آفیت کے ساتھ ان کئی دن کا سفر کر بخیر و آفیت مدینہ منورہ بھی پہنچ جائیں گے کوئی ان کا بال بیکا نہیں کر سکھے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان فیرو خفاف وَسِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ تم لوگ کوچھ کرو چاہے حل کی جان سے چاہے بھارے دل سے کیسے کوچھ کرو اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو اگر تم یہ جان لو کہ تمہارا بھلا کس میں ہے رک جانے میں یا اللہ کی راہ میں نکلنے میں تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہو ذَالِكُمْ خَيْرُ اللَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونُ یعنی جب اللہ کا حکم آ گیا تو تمہارے لیے جہاد کرنا آسان ہو یا تمہارے لیے مشکل ہو مفسرین نے لکھا ہے کہ خفافاً اور سقالاً کے بہت سارے معنی اس کے بہت سارے مطالب ایک تو یہ ہے کہ تمہارے لیے نکلنے میں آسانی ہو یا مشقت خفافاً و سقالاً تمہارے اہل و عیال کم ہو یا زیادہ خفافاً و سقالاً اصلحہ تمہارے پاس تھوڑا ہو یا زیادہ خفافاً و سقالاً تم پیدل چلنے کے قابل ہو یا سواری تمہارے پاس ہو خفافاً و سقالاً تم جوان ہو یا بوڑے خفافاً و سقالن تم طاقتور ہو یا کمزور خفافن و سقالن تم بہادر ہو یا کمزور خفافن و سقالن تم اچھے صحت مند نوجوان ہو یا کمزور مریض ہو خفافن و سقالن اور خوشی سے نکلو یا ناخوشی سے نکلو خفافن و سقالن اور مالدار ہو یا غریب اور فقیر ہو خفافن و سقالن یہ سارے معنی خفافن و سقالن کیا مطلب یہ کہ ان میں سے کوئی عذر تمہارا قبول نہیں ہر حال میں اب یہ وقت ہے کہ تمہیں نبی کے ساتھ نکلنا ہے اور اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے جنگ لڑنی کبھی کبھی سامیاتے محتشم اکیلے بیٹھ کر سوچا کیجئے کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کو کس مٹی سے بنایا تھا کتنی انرجی ان کے اندر ڈالی تھی کتنا جذبہ تھا کتنی جورت تھی کتنے مضبوط تھے وہ لوگ اگر وہ جماعت اس وقت نہ ہوتی اور وہ آل ٹائم برسرے پہ کار نہ رہتی اور جن چیلنجز کا سامنا ان صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کو تھا وہ ہر لمحہ نبی علیہ السلام کے قدموں پہ نہ چلتے رہتے آج کہیں اسلام کا نام و نشان ہوتا اور یہ جس عزت جس وقار جس شان اور جس مقام کے ساتھ آج آپ جیتے ہیں زندگی گزارتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں ریاضتیں پیش کرتے ہیں اس کا تو نام و نشان بھی نہ ہوتا اور آج بھی پھر عورت کا وہی حال ہوتا جس کو نہ زندہ رہنے کا حق تھا نہ پیدا ہونے کا حق تھا نہ زمین پہ چلنے کا حق تھا حقوق ادا ہونا اور لینا دینا تو بڑی دور کی بات ہے کتنے احسانات ہیں اس جماعت کے ہمارے اوپر کبھی کبھی غور و فکر کیا کیجئے غور و فکر کرنا بہت مبارک عمل ہے اسی لئے تو اللہ کریم بار بار قرآن عظیم میں کہیں یتا فقرون فرماتا ہے کہیں تا تفقرون فرماتا ہے کہیں تعاقلون فرماتا ہے کہ یا عقلون فرماتا ہے کہ عقل سے کام لو عقل کو استعمال کرو اس کو استعمال کر کے سوچو غور کرو فکر کرو تاکہ تم اپنے نبی کو نبی کے جہاد کو نبی کی قربانیوں کو نبی کے غلاموں کو اور اپنے رب کو رب العالمین کو پہچان سکتا اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی نا ابھی میں آپ کو رغبت دلاری ہوں کہ ان آیتوں کو کیسے سمجھنا ممکن ہے اسی صورت میں جس پہ ہم میند کر رہے ہیں کہ جب ہم قرآن کے ساتھ جڑ کر قرآن کے ترجمے کو پڑھنے کے لائک ہو جائیں گے اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں گے تو انشانلہ اللہ عزیز بہت جلد نہ سئی آہستہ ہی سئی ہمارے اندر قرآن کا نور ضرور آئے ہمیں قرآن سے محبت ضرور ہوگی آج اگر ہر چیز ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نہ اس کو سمجھنے کی قابل ہے نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سنیے ذرا جن لوگوں نے اس قرآن کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا اور جنہوں نے اس سے محبت کی انہوں نے کس انداز میں اس کو پڑھا اور کیسے سنا ابھی جس آیت کی تفسیر میں کر دی اتنے معانی میں نے ان دو لفظوں کے آپ کو سنائے یہ معانی کنوں نے کیے انہوں نے کیے جنہوں نے قرآن کی گہرائی میں گوتا لگایا جنہوں نے قرآن کو محبت سے غور سے سمجھا سنا سیکھا اللہ نے یہ پردے ان کے اٹھائے اور نورانیت کی بارش اس لیے ان کے اوپر کی کہ وہ ان تمام چیزوں کو اتنی وساط کے ساتھ سمجھ سکے حضور نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابو تلحہ انساری بہت نام آتا ہے حادث میں ان کا حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو تلحہ انساری نے ایک مرتبہ اس آیت کی تلاوت کی انفرو خفافا وسقالا وجاہدو بی اموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم انکم تم تعلمون جب انہوں نے یہ آیت تلاوت کی اس آیت پہ پہنچے تو اپنے بیٹوں کو بلائیا اور فرمایا کہ میرے لئے جہاد کا سامان تیار تو پھر کہا کہ میرے لئے جہاد کا سامان تیار تو دو تین بار ریپیٹ کیا جملے ان کے بیٹوں نے عرض کی کہ ابباجان اللہ آپ پہ رحم کرے آپ نے اتنی جنگوں میں شرکت کی ہے جب نبیل اسلام کا زمانہ تھا آپ جب ظاہری طور پہ جنگوں میں تشریف لے جاتے تھے آپ ان کے ساتھ بھی جنگیں لڑتے رہیں ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا آپ ان کے ساتھ بھی جنگیں لڑتے رہیں ان کی وفات ہو گئی تو عمر فاروق کا زمانہ آیا آپ ان کے ساتھ بھی جنگیں لڑتے رہیں زرہ غور کیجئے ہم ایک مرتبہ نیکی کر لیں تو ساری زندگی اللہ پہ حیثان ہی ختم نہیں ہوتا تو حتیٰ کہ عمر فاروق کا بھی انتقال ہو گیا تو ابباجان اب آپ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں اب آپ کو یہ سلسلہ روک دینا چاہیے ہم اب آپ کی طرف سے جنگ میں شریک ہو جائیں گے آپ اس کے لئے بزید نہ ہوئیں تو حضرت ابو طلحہ نے فرمایا نہیں بس اب تم میرے سوان کے لئے تیاری کرو اس کے بعد آپ نے سمندری جہاد میں شرکت کی اس وقت سمندر میں جہاد ہو رہا تھا یعنی اس جہاد میں آپ گئے آپ نے شرکت کی وہ آخری جہاد تھا یہ تحریر آخری مرتبہ پھر جو آپ کے اندر اٹھی وہ یہ آیت پڑھ کے اٹھی یہ ہے قرآن کریم کا اثر کرنا اس کو سمجھنے کا نتیجہ اصیل ہونا اب آپ جب گئے اسی جہاد کے اندر آپ کی وفات ہو گئے آگے سنیئے ذرا سات دن تک سات دن تک آپ کی شہادت کے بعد بھی جنگ چلتی رہی ساتھیوں کو کوئی جگہ آپ کے دفن کرنے کے لئے نہیں ملی سات دن کے بعد سمندر میں ایک جزیرہ ملا ان لوگوں نے حضرت ابو طلحہ کو وہاں دفن کرنا تھا وہاں دفن کیا لیکن سات دنوں کے بعد جب آپ کے جسم کو اٹھایا گیا دفن کرنے کے لئے تو بالکل اسی طرح تھا جس طرح پہلے دن آپ کا جسم ہو گئے جس وقت انسان اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی کس شان سے حفاظت کرتا ہے یہ تو بیان کی محتاج نہیں ہے کیا بتایا گیا کہ جو جانوں کے ساتھ جہاد کر سکتا ہے وہ جانوں کے ساتھ کریں جو مال کے ساتھ کر سکتا ہے مال کے ساتھ کیسے کرتے ہیں کہ جو جانے لے کر جا رہے ہیں ان کی مدد کریں ان کو سمان پروائیڈ کریں ان کو سواریہ پروائیڈ کریں ان کو اسلحہ پروائیڈ کریں یہ مالوں کے ساتھ جہاد ہے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو بندہ مجاہدین کی مالی مدد کرتا ہے اس کا بھی بڑا مقام ہے اس لیے تو اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے حضرت زید بن خالی دروائیت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ لڑنے والوں کو لڑائی کا سمان مہیا کرتا ہے گلی محلے میں لڑنے والوں کو نہیں اور نہ ہی دیورانی جٹھانی کو پیچھے سے ڈنڈا پکڑانا جی ان کی مدد کرنے کا مطلب مطلب وہ ہے کہ جو اللہ کے دین کی سربولندی کے لیے جہاد کرنے نکلے دین کی سربولندی کے لیے جو لڑنے والوں کو سپورٹ کرتا ہے ان کو مالی مدد پہنچاتا ہے اللہ کے ہاں وہ ایسا ہی ہے جیسے خود گھوڑے پہ بیٹھ کے اس نے اللہ کی رام جہاد کیا پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غازی کے لیے اس کا ثواب غازی کے مددگار کے لیے اپنا ثواب ہے اور غازی کے لیے اپنا ثواب ہے یعنی دونوں کو برابر کا اللہ ثواب اتا کرتا ہے اب وہ جو منافق تھے نا جنہوں نے بہانے بنائے عذر پیش کی اور پیچھے رہ گئے دور کا سفر سمجھ کے نہیں گئے تھے ان کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا اگر قریب کہیں جانا ہوتا اور کوئی درمیانے درجے کا سفر ہوتا تو لطبعو کا اے حبیب یہ لوگ ضرور آپ کے پیچھے چلتے اب مشقت والا سفر ہو گیا ہے دور کا سفر ہو گیا ہے تو اب یہ منافق کیا کریں گے یہ آپ کے آگے آکے قسمیں کھائیں گے اور قسمیں کھا کے کیا کہیں گے کہیں گے کہ اگر ہمارے لیے پوسیبل ہوتا ہمیں اگر استطاعت ہوتی تو اے اللہ کے نبی ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے ہیں آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اپنی محبتوں کے بڑے طرح میں سناتے ہیں اور جب مشکل وقت آتا ہے نا تو بڑی صفائی سے نکل جاتے ہیں جہاں کارکامنا نا ہم داتے ہیں سچی گالے تو اڑنا ضرور جانا ہے آج صبح جو آپ روز آتے ہیں نا پیچھے گھر میں رہنے والے بھی آپ کے بہت سے ساتھی ایسے ہیں کسی کو کوئی کام یاد آ جاتا ہے کسی کو کوئی یاد آ جاتا ہے یاد رکھے کہ یہ ساری منافقت ہوتی ہے یہ ساری نفس کی خباست ہے جو دین کی طرف دین کی محبت کی طرف اللہ کے احکام کی طرف اللہ کے ذکر کی طرف آنے نہیں دیتا یہ سب اس کی باتیں ہیں تو یہی قرآن نے ان کا حال بتایا کہ اے حبیب ابھی ایسا ہوگا پہلے ہی بتا دیا اللہ نے اپنے محبوب کو کہ ایسا ہوگا یہ آپ کی بارگاہ میں آکے ایسا کریں گے تو کیا ہوگا اس کا نقصان نہ تو دین کو ہوگا نہ محبوب کریم کو ہوگا نہ مسلمانوں کو ہوگا بلکہ وہ اس طرح کے بہانے بنا کے اپنی ہلاکت خود کر لیں اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ سارے جھوٹے ہیں تو ان باتوں سے ڈرہ کریں جو اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں وہ جا کے اچھی طریقے سے ان لوگوں کو سنایا کریں جن کو آج بھی ہدایت کے راستے پہ چلنا مشکل لگتا ہے شاید کبھی اللہ کا کوئی کلام سن کر ان کے دلوں کے اندر نرمی آ جائے اور آپ کے ساتھ نیکی پہ چلنے کو تیار ہو جائے تو اللہ نے کیا فرمایا سیخ لپونہ ہم قریب وہ قسمیں کھائیں گے یہ قسمیں کون سی ہوں گی جھوٹی تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جو بندہ جھوٹی قسمیں کھانے کا عادی ہیں وہ یقیناً اپنی ہلاکت کو خود دعوت دیتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے اس کی اتنی نحوست ہوتی ہے جھوٹی قسم کی کہ انسان کبھی اس سے نکل نہیں سکتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں قیامت کے دین اللہ نہ ان سے کلام کرے گا نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا اب سنیے ذرا وہ کون ہے فرمایا کہ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو کسی بیچنے کی چیز کے لیے قسم کھاتا ہے اور یہ بات ہماری مارکیٹس میں عام ہے اور یہ رزق سارا کمایا ہوا ہمارے گھروں میں آتا ہے یہ مت سمجھئے گا کہ یہ بازار کی بات ہے ہمارے گھر کی بات نہیں وہ سارے مرد آپ کے گھر میں رزق لے کے آتے ہیں کما کے جھوٹی قسموں سے آپ دیکھیں گے جب آپ کوئی چیز جا کے لینا چاہیں گے بارگیننگ کریں گے تو فوراں دکان مالا قسم کھائے گا کہ باجی اللہ کی قسم یہ اتنے کی آئیے میں تو بس اتنا رکھ رہا ہوں اب وہ قسم جھوٹی ہے اس کی پھر وہ اپنی چیز وہ بیچنے کے لیے وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم مجھے تو اس کے اتنے پیسے مل دیتے میں نے نہیں دی حالانکہ اس کا نام و نشانی نہیں ہوتا اتنے پیسے ملنے کا لیکن وہ قسم کھاتا ہے اس لیے کہ آپ کے اندر اپنی چیز کی ویلیو پیدا کر سکے اب اس کی باتیں سن کر آپ قائل ہو جاتے ہیں امپریس ہو جاتے ہیں چیز لے لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو واقعی وہ سستی چیز دے رہا ہے ہمارا تو وہ شاید کوئی پھوپی کا بیٹا ہے خالہ کا بیٹا بڑا سگا ہے لیکن وہ ایسا ہوتا نہیں اب اس کی چیز بگ گئی آپ خرید کے لے آئے لیکن اس نے جھوٹی قسمیں کھا کے وہ چیز بیچی قیامت کے دین اللہ اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے جب قیامت کے دین اللہ نظر نہیں کرے گا تو مجھے بتائیے اس جھوٹی قسم کی نہوست آپ کے گھر آپ کی اولاد آپ کی زندگی آپ کی صحت کے اوپر نہیں ہوگی ہوگی تو بس یہی کچھ ہمارے گھروں میں چلتا ہے اللہ ماشاءاللہ اور دوسرا وہ بندہ جس نے اثر کے بعد جھوٹی قسم کھائی تاکہ کسی مسلمان مرد کا مان لے لے اثر کے بعد عام طور پر اسلامی طریقوں کے مطابق ہم نے اسلاف کے واقعات پڑے سنے کہ وہ لوگ اس وقت کے بعد خرید و فرو بند کر دیتے دکانے بند کر دیتے بزار بند کر کے گھروں میں آ جاتے کہ وہ وقت خاص عبادت کا وقت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کاروباروں کی فکر میں آپ کی اثر کی نماز رہ جائے جبکہ اللہ فرما رہے ہے حافظ اور تیسرا کون بندہ وہ شخص جس نے بچے وے پانی کو روکا اللہ تعالیٰ فرمایے گا کہ آج میں اپنا فضل بھی تم سے روکوں گا یعنی یہ جو زمینوں کو پانی لگتے ہیں وہاں پہ جو بے ایمانیہ کرتے ہیں دوسروں کا پانی جو ہے اس کا وقت لے لیا اس کا پانی روک لیا کمی کر دی اپنی زمین کی طرف لگا لیا ایسی خیانتیں کرنے والے لوگ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن نہ دیکھے گا نہ نظر فرمائے گا نہ رحمت کرے گا نہ فضل عطا کرے گا اللہ اکبر افاللہ انک یہ اللہ نے محبت برا شکت برا جللہ اپنے محبوب سے فرمایا فرمایا کہ اے حبیب اللہ آپ کو آفیت عطا کرے اللہ آپ کو معاف کرے جیسے ہم کسی سے شفقت کی بات کرنے لگتے ہیں اور وہ اپنی محبت اپنی شفقت یا اپنی نرم دلی سے کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جس کا بوجھ اسی کے اوپر آ پڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ تیرا پلا کرے پنجابی میں کہتے ہیں یہ جملہ اسی نہیں ہوتا ہے یہ نرازگی کا تو نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ہم دردی اور محبت کا جملہ ہوتا ہے اللہ پاک اس محبت سے اپنے حبیب سے فرما رہا ہے اے میرے حبیب اللہ آپ کو عفیت عطا کرے اللہ آپ کو معاف کرے وہ جو بہانے بنانے والے لوگ تھے جھوٹ بولنے والے آپ نے انہیں اجازت دی کیوں حتی جب تک کہ تم پر سچے اور جھوٹے ظاہر نہ ہو جاتے وطالعہ من قاذبین اور جھوٹوں کو بھی آپ جان نہ لیتے اس وقت تک آپ نے ان کو اجازت دی کیوں آپ نے اجازت نہیں دینی تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے آغاز میں افر اللہ و ان کا فرمایا کہ اگر اللہ تعالی اپنے محبوب سے ڈائریکٹ یہ فرماتا کہ اے حبیب آپ نے کیوں اجازت دی تو اللہ کا یہ فرمان بھی نبی علیہ السلام کے اس نورانی اور نازک قلب اتھر پر اتنا سخت لگتا کہ شاید آپ کا دل مبارک شک ہو جاتا ہمیں کیا لگے کہ اللہ کے کلام کی شان کیا ہوتی ہے جلالت کیا ہوتی ہے یہ تو مقربین بارگاہ خداوندی جانتے ہیں تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ بات کہنے کے لئے پہلے شفقت کا جملہ فرمایا محبت کا جملہ فرمایا تاکہ میرے محبوب کوئی جملے سے انت سو جائے اور پھر متوجہ کیا آپ کے دل مبارک کو پر سکون کرنے اس کے بعد فرمایا کہ آپ نے انہیں جہاد میں نہ جانے کی اجازت کیوں دی آپ انہیں روکتے حتیٰ کہ وہ خود مجبور ہو جاتے اپنا جھوٹ ظاہر کرنے پر پر اپنا سچ ظاہر کرنے پر تو خود وہ سارے لوگ کھل جاتے جو لوگ اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی تم سے چھٹی نہیں مانگیں کبھی اجازت نہیں مانگیں اللہ متقین کو خوب جانتا ہے سبحان اللہ اور پھر وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ جن کی شان بیان کر رہے کہ یہ تھئی منافق جنہوں نے بہانے بازیاں کی اور آپ سے اجازتیں لے کے پیچھے بیٹھ گئے لیکن اے حبیب جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں جو قیامت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں ان کی شان ایسی ہیں کہ کڑی سے کڑی آزمائش آجائے وہ اس پر پورے اترتے اور سخت سے سخت موقع پر بھی جہاد کرنا پڑے تو وہ اپنے جان مال سب دینے کے لیے تیار ہوتے ایک خوبصورت واقعہ غزوہ احد کا یہاں پہ تفسیر میں لکھا گیا ایک صحابی لنگڑا جب وہ گھر سے نکلتے جب بھی جنگ پہ جانے لگتے تو یہ دعا کر کے نکلتے کہ یا اللہ مجھے میدانے جنگ سے واپس اپنے گھر والوں کے پاس آنا نصیب نہ کرنا کیسے عجیب دعا لگے گی آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ مجھے خیر سے واپس لے آنا وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میدانے جنگ سے میرا واپس آنا میرے نصیب میں نہ لکھنا مجھے گھر والوں کے وقت پاس واپس لانا ہی نہ جب جنگی احد میں گئے چار بیٹے آپ کے ساتھ جنگ کر رہے چار بیٹوں کے ساتھ ایک باپ میدانے جنگ میں گیا چار بیٹے چلے جاتے ٹانگ ٹھیک نہیں تھی آسانی سے چلا نہیں جاتا تھا تو کیا حرج تھا لیکن ایمان ایمانی غیرت محبت رسول اور جذبہ جہاد سے سرشار دل وہ کب کسی مومن کو چین سے بیٹھنے دیتا لوگوں نے بڑا روکا انہیں کہ آپ کو لنگڑا کے چلنے کی وجہ سے پرابلم ہوتا ہے اور جنگ میں جا کے آپ اتنی مشکت سے لڑیں گے تو آپ جنگ میں نہ جائیں اس عہد کی جنگ میں آپ کو روکا گیا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے جا جانے کی اجازت چاہیے آپ مجھے اجازت فرمائے میری تمنا ہے در آگلا جملہ سنیے دلوں کی گہرائیوں میں اتاریے پر اپنی زندگیوں پہ بھی غور کیجئے کہ ہم کون سے ایمان کی زندگی گزار رہے ہیں اور کس نیکی سے ہمیں پیار ہے ارز کی یا رسول اللہ مجھے اجازت انعائق فرمائیے اس لیے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لنگڑاتا ہوا جنت کے باغوں میں داخل ہو جاؤں ان کی گریہ ازاری ان کا استیراب ان کی بیکراری رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قلب مقدس کو متاثر کر گئی آپ نے آپ کو جنگ اجازت دے دی یہ خوشی سے اچھل پڑے اور اپنے ایک بیٹے کو ساتھ لے کر کافروں کے حجوب میں گھس گئے لڑنے کے لیے حضرت عبوط اللہ بیان کرتے کہ میں نے حضرت عمر بن جموع کو دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں یہ کہتے ہوئے چل رہے تھے کہ اللہ کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں اور حال یہ تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کا ایک بیٹا تھا جو خود بھی شجاعت کے ساتھ لڑ رہا تھا اور حضرت جموع بھی اسی شجاعت کے ساتھ لڑ رہے تھے یہاں تک کہ دونوں باپ بیٹے کو اللہ نے شہادت عطا کر اب سنیے ذرا اگلی بات جب جنگ ختم ہو گئی لاشوں کو جب دفنایا جانے لگا اور ساری لاشیں جب اٹھائی جا رہی تھی تو ایک اونٹ پر عمر بن جموع کی لاش کو ان کے بھائی نے اور بیٹے نے مل کر رکھا اونٹ پر اب اونٹ کو مدینہ منبرہ لانا چاہتے تھے تاکہ وہاں لاکر ان کی لاش کو دفنایا جائے جب اونٹ کے اوپر لاش رکھی تو لوگوں نے ہزار کوشش کر لی کہ وہ اونٹ میدان جنگ سے چلے مدینہ کی طرف اس کا رخ کرے ہزاروں کوشش کے باوجود وہ اپنی جگہ سے ہلائی نہیں حضور تک معاملہ پہنچا آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر بن جموع گھر سے نکلتے وقت کچھ کہہ کے نکلے تھے آپ کی بیوی نے جواب دیا کہ وہ یہ دعا کر کے نکلے تھے کہ یا اللہ میدان جنگ سے مجھے اپنے اہل و یال میں واپس نہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بس پھر یہ عمر بن جموع کی دعا کی قبولیت ہے یہ کبھی واپس نہیں جا سکتا اس کو یہی پہ دپنایا جائے جس شکت انسان سچائی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ سے کچھ طلب کرتا ہے تو وہ رب کریم اسے اسی طرح آتا فرما تو اللہ فرما رہا ہے کہ چھٹی کون مانگتے ہیں عذر کون پیش کرتے ہیں پیچھے رہنے کی اجازت کون چاہتے ہیں وہی جن کے دلوں میں شک ہے جن کے دلوں میں تردد ہے اور وہ اپنے شک اور تردد میں ڈاما ڈولیں انہیں ایمان پر پورا یقین نہیں بس وہی لوگ آپ سے اجازت مانگ کے پیچھے بیٹھنا چاہتے ہیں اور اگر انہیں نکلنا منظور ہوتا تو وہ تیاری تو کرتے نا یہ کرائن ہے نا ہم میں سے چھوٹی سادہ سی اکل رکھنے والا بندہ یہ جج کر لیتا ہے کہ پروگرام بنا ہو گھر کہ پانچوں بندوں کا کہیں سفر پہ جانے کا تو پانچوں بندے تیاری کریں گے چار کریں گے ایک نہیں کرے گا پانچوں کریں ہوتے تو پھر یہ تیاری تو کرتے اور آخر پہ جا کہ دیتے کہ رسول اللہ مسئلہ ہوگئے ہم نہیں جا سکتے ہم اجازت دے دیں انہوں نے تو کوئی تیاری نہیں کی تو پھر ان سے کہہ دیا گیا اب پیچھے رہنے والی جو عورتے ہیں جو مازور ہیں جو بچے ہیں بس تم انہی کے قابل اگر یہ لوگ نکلتے تو ان سے سوائے نقصان کہ تمہیں کچھ نہ بڑھتا اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں گئے تو بہت اچھا ہوا ان کی اصلیت بھی کھل کے سامنے آگئی اور آپ نقصان سے بچ گئے چونکہ یہ منافق تھے یہ میدان جنگ میں بھی جا کے آپ کے لئے پرابلم ہی کرتے اور آپ کو نقصان پہنچا اور تم میں فی کم سم معون لہم تم میں اے مسلمان ان لوگوں کے جاسوس پھرتے ہیں جو تمہاری خبریں جا کے ان کو دیتے ہیں اللہ ظالم کو بڑی اچھی طرح جانتا اللہ سے کوئی بھی منافق کوئی کافر کوئی مشرق چھپا ہوا نہیں وہ لوگوں سے بے شک چھپتے پھریں لیکن اللہ سے بلکل وہ چھپے نہیں ہیں بے شک ان لوگوں نے پہلے سے ہی اپنی تدبیر کا رکھی تھی فتنے کے لئے یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہوا اسی لئے یہ ان کو ناغوار گزرا کہ ہم نے جو سوچ کے رکھا تھا وہ نہیں ہوا اللہ نے اپنے پلین اپنی تدبیر کے مطابق حکم نازل کر دیا وَمِنْهُم مَنْ يَقُول اِعْذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي ان میں سے کوئی یوں کہتا ہے کہ مجھے رخصت دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے اللہ فرما رہے اللہ خبردار سن لو فِلْفِتْنَةِ سَقَاتُو وہ یہ چالے چل کے خود ہی اپنے آپ کو فتنے میں ڈال چکے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے کوئی چیز ان کو جہنم سے بچا نہیں سکتی جو دنیا میں دین کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ ایمان کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں انہیں کوئی طاقت بچا نہیں سکتی نہ ان سے عذاب کم ہو سکتا ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے ان کے دلوں کا حال یہ ہے ان تو سب کا حسنت تسوہم اگر تم لوگوں کو کوئی اچھائی پہنچے فتح مل جائے کامیابی مل جائے دولت مل جائے تو تسوہم یہ اندر یہ اندر بل کھاتے رہتے ہیں انہیں بہت برا لگتا ہے اور اگر اس کے اگیسٹ وائن تسویب کا مصیبت اگر تمہیں کوئی مصیبت آپ پہنچے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھا ہم نے ٹائم سے پہلے سوچ لیا تھا کہ یہ ہونا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا ہم تو بڑے سمجھدار ہیں ہم مصیبت آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو بچا کے بیٹھے اور پھر وہ اپنے اس کار گزاری پہ وہم فارحون خوشیہ مناتے ہیں اپنے آپ کو بڑا اکل مند سمجھتے ہیں آپ انہیں فرما دیجئے یعنی ان کے دماغوں کو صاف کر دیجئے کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا کہ ہمیں کوئی وہ چیز نہیں پہنچتی جو اللہ نے لکھی نہیں ہوتی جو اللہ لکھ چکا ہے وہی ہمیں پہنچتی ہے اور اللہ تو ہمارا مولا ہے وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب پر اپنے اللہ پر توکل کر اور جو فیصلے اس کے ہیں ان کو خندہ پیشانی سے مانیں آپ انہیں فرمائیے حل تربسونا بینا ہم پہ تم کس چیز کا انتظار کرتے ہو یہی نا کہ دو خوبیوں میں سے ہمیں ایک خوبی ملے گی یہ ان کو ایک اور جواب دیا گیا منافقوں کو کہ ہمیں کون سی دو خوبیاں ملیں گی یا تو یہ ہوگا کہ ہمیں فتح نصیب ہوگی اور ہمیں غنیمت ملے گی اور دوسری خوبی ہمیں جہاد سے جو ملے گی وہ شہادت ملے گی اور مغفرت ملے گی تو ہمارے لیے تو دونوں صورتوں میں اچھائی اچھائی اور خوبی ہی خوبی ہیں کیونکہ مسلمان جہاد میں جاتا ہے تو دو ہی کٹا گری ہوتی ہیں یا تو یہ کہ وہ غازی ہوتا ہے یا پھر وہ شہید ہوتا ہے اور ہم ہم تم پہ کس چیز کا انتظار کرتے ہیں ہم تمہارے پر دو برائیوں کا انتظار کرتے ہیں یا تو یہ کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے عذاب دے کہ حلاق کر دے یا یہ کہ ہمیں تم پر کامیابی عطا فرما کہ تمہیں مغلوب کر دے تمہیں قیدی کر دے یا تمہیں قتل کروا دے تو بس تم اپنے انجام کی فکر کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار دے دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا فرماتا ہے آپ فرما دیجئے اے حبیب کہ تم لوگ خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے خرچ کرو کسی صورت بھی اللہ تمہارا کچھ بھی قبول کرنے والا نہیں اس لیے کہ تم ایک فاسق قوم ہو تو اللہ فاسقوں سے کبھی قبول نہیں کرتا اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ جد بن قیس ایک منافق تھا اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل کی اس نے ایک بات تو یہ کہی کہ میں جہاد میں نہ جانے کی اجازت چاہتا ہوں اور دوسرے یہ کہا کہ میں جا نہیں سکتا البتہ میں اپنے مال سے آپ کی مدد کروں گا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو فوراں فرما دیا کہ حبیب اس منافق سے بھی اور باقی تمام منافقوں سے فرما دیں کہ تم جس حال میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وعدہ کرو یا خرچ کرو چاہے خوشی سے یا نخوشی سے تمہارا مال قابل قبول ہے ہی نہیں وہ اللہ پاک قبول نہیں کرے گا نہ اللہ لے گا نہ اللہ کے رسول لے گا تو پتہ چلا کہ ہر وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں مال اللہ کی رضا کے لئے خرچ نہیں کرتا اخلاص کے ساتھ خرچ نہیں کرتا ایمان کے ساتھ خرچ نہیں کرتا وہ جو مرضی خرچ کرتا رہے نہ اس کو اس کا کوئی عجر مل سکتا ہے نہ دنیا اور آخرت میں فائدہ مل سکتا ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے گا سبحانہ ربی کا رب العزت عما یسکون والسلام على المرسلین والحمد اللہ رب العالمين